اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گونج ہم باگ کر رہے ہیں آج ایک بڑی اچھی خبر آئی ہے کیونکہ سیاسی قربانیاں فائنلی رنگ لی آئی ہیں ساتھ ہی ساتھ جو انتک کوششیں کاوشیں کی گئی پاکستان تحریکین صاحب کے چیئرمن کی حوالے سے جو سازشیں رچائی گئیں جو آڈیوز لیک ہوئیں جو ہم نے دیکھا محسن لگاری صاحب کے حوالے سے تھی دیمون جھگڑا کے حوالے سے تھی جو کہہ ہزارہ تھا کہ لیٹر لکھتے ہیں آئی ایم ایف کو تو یہ نہیں ہو سکا اور آئی ایم ایف کا جو معایتہ ہے آس پر تیہ ہو گیا آئی ایم ایف کے معایتے کے تیہ ہونے کے بھی یہ ایک سٹینڈ ب ایگریمنٹ ریچ کی ہے اس پر مزید بات کریں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہماری لمحہ فخریہ نہیں ہونا چاہی ہے بلکہ لمحہ فکریہ ہونا چاہی ہے اس جسٹ ای بریدر اور یہ نو ماہ کا بریدر مل گیا ہے پاکستان کو اب اس بریدر کے ساتھ ہم کتنا برید ان کریں گے اور کتنا برید آؤٹ کریں گے یہ بھی دیکھنا واقعی ہے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ جو سٹاک مارکٹ میں تیزی آئی وہ بڑا ایک بڑا ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ پڑا اس کا بڑا ایک ایمپورٹنٹ آس پیکٹ تھا کہ ہماری ایک آنمی پر اس کے اثرات کیسے ہوں گے تو کم از کم جو سٹاک مارکٹ ہے اس نے بڑا پوزیٹیو ری ایک آج تینتالیس ہزار پانچ سو اکیس پر ہماری سٹاک مارکٹ بند ہوئی اور اس کو وقت سے پہلے بند کرنا پڑا بکز ایک لیمیٹ کراس ہو گئی تھی that's a good sign 5 روپے ڈالر میں کمی آئی ہے that's a good sign 3 روپے electric charges آپ کے بڑھ گئے ہیں that's a good sign or a bad sign we'll find out لیکن ساتھ صاحب پتہ کہ خٹک صاحب کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان طریقہ صاحب نے خٹک صاحب کے حوالے سے statement دی کہ وہ پارٹی سے اگر اتنے تحفظات تھے ان کو تو پارٹی انہوں نے کیوں نہیں چھوڑ دی ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایک ایک اور aspect ہے کہ جو اداروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ایک ادارے میں already ایک military act pending تھا اس کا case pending تھا اب وہ غیر اعلانیہ مدد کے لیے ملتوی ہو گیا ہے ساتھ ہی ساتھ آج عمران خان صاحب نے پھر سے جو ٹیرمند تحریک انصاف ہے انہوں نے ان کے case ہے توشہ خانہ کے حوالے سے انہوں نے آج کہا ہے کہ ہمیں judge justice جو ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے ان کو پسند نہیں ہے اور ان کو ان کی مرضی کے judges دے دینے چاہیے اور اگر ان کو ان کی مرضی کے جارجز دے دینے چاہیے ہیں تو جو بار بار نون لیگ اور پاکستان people's party یا جے یو آئے ایف یہ بنیادی سوال اٹھاتی ہے کہ یہ لائک مائنڈ جارجز سے ہمیں بھی چھٹکارہ حاصل ہو تو یہ حاصل ہو پائے گیا نہیں لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ نامبک معیشت political معیشت پر ہمارے ساتھ موجود ہے جی اس وقت خورم حسین صاحب خورم حسین صاحب thank you so much جو joining us سب سے پہلے یہ فرما دی جائے گا کہ یہ جو پہلی line ہے IMF stand by agreement staff level agreement is subject to approval by the IMF executive board with its consideration by mid july یہ فرما دی جائے گا یہ stand by arrangement کیا ہوتی ہے اور یہ جو 111% of payment کی بات ہو رہی ہے اس کے تھوڑا سے آپ بتا دیں گے کہ یہ جو مصبت ہم نے دیکھا ایک تاثر پڑا ہے stock market پہ بھی ڈالر پہ بھی ایک negative impact آئے کے تھوڑا سے قیمت کام ہوئی ہے لیکن آپ اس کو long term میں کیا دیکھتے ہیں کہ یہ مہنگائی رک جائے گی کم ہو جائے گی اس کا ایک جو forceful ایک implementation ہے وہ تو ان اینی کیس آگے آکے جو interim set up ہے اس نے کرنا ہے these people can make the strong cause but implementation finally will be the hands of those who inherit this government after august میں جو تہریل ہو جائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی make shift arrangement ہونے جا رہا ہے کہ کوئی ہم دیکھیں گے pause button hit ہو گیا ہے پھر again سے وہ چیز پھر پھر چل جائے گی explain it to us in plain terms please stand by arrangement جو کا پہلا سوال تھا ایک short term emergency lending facility ہوتی ہے IMF کی طرف سے IMF کے پاس تمام different facilities ہیں جس کے through lend کرتے ہیں جس ملک کو فوری طور پہ emergency میں بہت جلدی اور تھوڑے وقت کیلئے support چاہیے ہو تو وہ پھر stand by arrangement کیلئے apply کرتے ہیں تو 2000 میں بھی پاکستان نے stand by arrangement لیا تھا 2008 میں بھی پاکستان کا تھا البتہ وہ ایک extraordinary situation تھی تب 3 سال کا stand by arrangement مل گیا تھا ایسے normally ہوتا نہیں ہے اس تفاہ بھی 9 مہینے کا جو مل ہے یہ پھر بھی stand by arrangements کے لیے تھوڑا لمبا ہے یہ normally 3 سے 6 مہینے کے ہوتے ہیں بھر البتہ 9 سے 12 مہینے تک بھی جلے جاتی ہے ان کی basically targets جو ہیں وہ تو وہی ہوں گے جو existing program میں تھے جو program june 23 کو expire ہو گیا تو ابھی ایک fresh program انہوں نے کیا ہے emergency quick dispersing facility کے through جس کا board approval 12 تاریخ پا جائے گا تو اس کے کوئی 24 یا 48 گھنٹوں کے بعد پیسے بھی یہاں پہ پاکستان میں پہلی قسط ہوئے گی وہ پہنچ جائے گی اور program activate ہون جائے گا اب آپ نے پوچھا کہ implementation وہ تو stand arrangements میں فوراں شروع ہو جاتی ہے in fact لیکن because یہ short term emergency landing ہوتی ہے تو اس میں ہر ہفتہ جو گزرتے ہیں اس program کے under وہ in wantent ہوتا ہے اس government کے پاس کوئی تقریباً ہر ہفتے تو ہوں گے mid-night سے لے کے mid-august تک ان کی مدد ہے ان ہفتوں میں تو ان کو meet کرنے پڑیں گے اپنے اس program کے targets اس کے بعد interim government کے ہاتھوں میں جب معاملہ جائے گا تو وہاں تو زیادہ تھوڑا آسان ہو جائے گا کیونکہ interim government کے لیے سنبھالنا زیادہ آسان ہوتا ہے by comparison to government election کو face کر رہی ہو and i don't think یہ کوئی solution ہے پاکستان کے لیے ہوا البتہ تل ضرور گیا ہے تو جو ہمیں ابھی تک محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان میں ہوئے ہے بالکل ڈیفورٹ کے کنارے پاکے کھڑا ہے اب اس کنارے سے ایک دو قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں that's it اس سے بڑھ کے ایک ٹھیک ہے ابھی آج ایک آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے دیکھا کہ امپورٹ بھی کھل گئے ہیں جو lc والے ہیں ان کو بھی ایک بڑا مل گیا ہے credit card پر اگر آپ کو چیز خریدتے ہیں تو ابھی بھی انٹر بینک ریٹ سے ہی آپ کو چارج کیا جاتا ہے یہ ہنڈی جو ہے وہ discourage کی جاری ہے اب یہ تمام تر معاملات یہ جو ہم کہہ رہے تھے ڈالرز مل نہیں رہے تو اب یہ تمام تر معاملات آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا reverse ہوں گے یا کچھ change ہوں گے کیا ڈالرز مل جائیں گے کیا ڈالرز جو انہوں نے زخیرہ اندوزی کی تھی وہ سامنے آ جائیں گے اپنے ڈالرز کو invest کریں گے ملک میں پیسہ آئے گا کچھ رننگ ہوگی ڈالر کا مزید rate کم ہوگا نہیں یہ کہ اتنا لمبا چوڑا تو شاید نہ ہو ڈالر میں کچھ stability شاید آ جائے کچھ availability اور supply کی بھی position بہتر ہو جائے لیکن کہ بہار سے پیسے آپ کے ساتھانے لگ جائیں invest ہونے لگ جائیں وہ تو بھی دیکھنا پڑے گا اتنا لمبا چوڑا تو بھی نہیں focus کر سکتے البتہ financial markets جو ہیں وہ اس facility کی announcement کو ایک ایسی نظر میں دیکھیں ہیں کہ پاکستان میں default کا جو خطرہ ہے وہ کم از کم ایک سال کے لیے تو ٹل کیا ہے کم از کم ایک سال کے لیے ٹل کیا ہے which basically means کہ پاکستان کے فلحال جو stock market میں جو equities ہیں پاکستان کی جو bonds ہیں foreign exchange bonds وہ default pricing پہ بھی trade ہو رہے تھے تو وہاں سے ایک دم سا پیچھے ہٹ رہے ہیں تو پاکستان کا April 2024 کا جو bond ہے جس کی price کوئی 36% پہ گر گئی تھی یعنی کہ اگر آپ نے 100 ڈالر کا خرید ہے تو اب آپ سے لوگ 36 ڈالر کا خریدنے کے لیے تیار تھے وہ چڑھ کے ابھی آپ کے دن کوئی 76 ڈالر پہ پہنچ کی ہے یعنی کہ اگر 100 ڈالر کا bond ہے تو آپ کو 76 ڈالر پہ بے گئے تو ہمیں اس کی price چوہے وہ double ہو گئی ہے دنوں کے اندر اندر یہ because default کا جیسے خطرہ پیچھے ہٹا ہے تو اکم سے default pricing جو ہے وہ بھی ڈھٹی ہے پاکستان کے term assets کی اوپر سے that's all this is okay یہ جو cd ہم چڑھے ہیں آئیم ایف کے یہ جو کامیاب کم از کم جو ہمارا stand by agreement ہے وہ جو اس طرح آپ نے کہا emergency relief ہمیں مل جائے گا لیکن یہ جو معاملات ہم نے دیکھے کہ پہلے مفتا اسماعیل صاحب آئے پھر لگا کہ ڈار صاحب لے کر آنے میں گلتی ہوئی ہے noon league سے اور مفتا صاحب کو رہنا چاہیے تھا پھر وہ آئیم ایف کے ساتھ ایک آظہر ہے ایک heads on لیا انہوں نے پھر ہمارے شباز شریف صاحب effort کرتے رہے بلاول بھوٹو صاحب امریکہ سے بات کرتے رہے تو foreign ministry کا بھی ایک بڑا کردار رہا ہے آپ کے prime minister کا بھی بڑا کردار رہا ہے آپ کے finance minister ظاہر ہے he's been doing the numbers but وہ جو ان کی doing ہوتی ہے یا ان کی doing وہ نہیں کر سکے لیکن اب آپ کس کو credit دینا جائیں گے کیونکہ شباز شریف صاحب کہ یہ آرمی چیپ کی وجہ سے بھی ہوئے تو آپ کی نظر میں اس کا credit کس کو دینا چاہیے کہ اس ملک میں آئی ایم ایف کا جو یہ emergency package کا مسکرم اس وقت ہو گیا ہے release ہو جائے گا کس کو دیں گا credit سلام میری جو لوگوں سے بات ہوئی ہے جو اس government کی team کا حصہ تھے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو وزیراعظم صاحب کی ملکاتیں ہوئی ہیں آئی ایم ایف کی managing director کے ساتھ پاریس میں ان ملکاتوں کے دوران breakthrough آیا ہے اب breakthrough آنے سے پہلے کام اور بھی کام کیا جاتا ہے ground لے کرنے کے لئے اس میں اور لوگوں نے ضرور حصہ لیا ہوگا لیکن ڈاہ صاحب نے جو announce کیا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ آنکھ کریں گے اور ساری جو چردیں ان کو roll back کریں گے اور ایک نیا program negotiate کریں گے اس میں تو وہ ناکام رہے اور ابھی ناکامی کی وجہ سے نو مہینے ہارا ہے پاکستان nine months of lost time اب صرف اتنا ہوا ہے وہ نو مہینے آئے ایم 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 آپ سے واپس دے دیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات ہے آپ اگلے نو مہینوں میں وہی تین کام پورے کر لے اسی programe کو complete کریں تو ہم وہی جو پیسے آپ کے بھی رہ گئے تھے ڈیسپورس کرنے کے لئے وہ اگلے نو مہینوں میں آپ دے دیں گے تو یہ تو I mean Clare Simplouddar صاحب کی شکست اور معاملہ حل تب ہی ہوئے جب ان کے ہاتھوں سے پہلی ہی پار کوئی پیشکش کی ہوگی تو ان کو کاؤ گیا ہوگا یہ چینجز کریں پھر وہ دوسری بار ان کے پاس گئے ہوں گے تو یہ کام تو سارا یہاں ہو رہا تھا وہاں پہ وہ صرف مل رہے تھے اور بتا رہے تھے یہ چینجز ہم کر سکتے ہیں یہ چینجز ہم نہیں کر سکتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایفرٹ شہباز شریف صاحب کے بہر آل رنگ لائکر آئے لیکن چینجز ہے تو بی میڈے یہاں بھی دار صاحب نہیں نوٹ ڈار صاحب بکور ڈار صاحب نے جو بجٹ پی اناؤنس کیا تھا یوں نوٹس کے اس بجٹ کی بھی ساری کافی ساری چیزیں واپس لینی پڑی کچھ چیزیں انہیں نہیں کی تھی جو پھر بعد میں کرنی پڑی اس بجٹ میں ایک ایمنسٹی سکیم قسم کی چیز اناؤنس کر دی تھی انہیں جو خاص ایمنس کے خلاف ہوتی ہے تو ڈار صاحب کو تو کہ اس صورت اس کی کریڈٹ نہیں جاتی انہوں نے آس منٹ تاک اپنی مرضی چلانے کی کوشش کی ہے یہ چیز مصبت تب ہی ہوئی ہے جب ڈار صاحب کے ہاتھوں سے نکالا گیا معاملہ اور ایک لیول اوپر اس کو ویری لاسلی خورم صاحب بکر آپ پولٹیکل محیشت ہیں پولٹیکل محیشت اب دیکھتے ہیں میں ایک ایک سوال آپ سے آخری پوچھنا چاہوں گی sorry to cut you off مجھے صرف یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ ان ٹیرم پیرید جو ہے وہ تھوڑا انسیٹلنگ ہو سکتا ہے it could go on forever اور یہ elections وقت پر نہیں ہوں گے تو یہ ایک شرط ہے hidden شرط IMF کی اور باقی ممالک کی بھی کہ elections time پر ہونے چاہیں I don't know فیلحال announcements میں تو ایسا کچھ نہیں ہے البتہ I think ان کی جو مارچ میں ایک announcement آئی تھی اس نے کہا گیا تھا کہ constitution کے مطابق آپ چاہئے جو بڑی unusual announcement ایم ایف نوملی ایسی باتیں کیاتا نہیں ہے تو there's a possibility کہ کہیں نہ کہیں یا ایم ایف کے ساتھ یا ایمریکنز کے ساتھ اس قسم کا کوئی معیدہ کیا گیا ہے کہ اے constitution کے راستے سے زہاں ہٹے نہ اور اسی راستے پہ elections کو بھی time پر کرے and all that possible ہے okay perfect thank you so very much شکوارم شاہداد صاحب thank you it's a pleasure having you شاہد شاہن ساب thank you so much for regularly joining us and we are always looking forward to your analysis یہ فرما دی جگہ کہ it's looking all very good ابھی کاشکر گوادر والا روٹ بھی کھل رہا ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے آج چین میں law and foreign relations of people's republic اور چائنہ میں پاکستان کو بڑی اولین ترجی پر انڈورس بھی کیا گیا ہے ان کے ساتھ cooperation اور economic front پر ان کے ساتھ جو ایفرٹس کرنے وہ بھی سامنے آئے ہیں آئی ایم ایف سے ہمیں ایک stand by agreement بھی مل گیا ہے ٹیرررزم کے حوالے سے ظاہر ایک خطرات لاحق ہیں لیکن خیبر پختنخواہ میں ابھی سیبلیٹی آنا باقی ہے کیونکہ ابھی خٹک صاحب کی decision باقی ہے کہ وہ پاکستان تحریکین صاحب کا حصہ ہیں آیا کہ نہیں ہیں اور انہوں نے کوئی اپنا گروپ بنانا ہے یا کہیں اور جانا ہے تو یہ تھوڑا سا political ہے crisis لیکن اس اسنا میں ہم یہ سنیں کہ ان کو چیف جیسٹ اسلامباد ہائی کورٹ پر اعتراض ہے توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے تو آپ اس پر کیا کہیے گا پھر سب کو اگر اعتراض ہے تو پہلے تو justice قاضی فائزی صاحب کے حوالے سے بھی اعتراض تھا جو کہ گزار احمد صاحب کی ruling ہے کہ ٹھیک ہے justice قاضی فائزی صاحب آئندہ کبھی بھی کوئی پی ٹی آئی کا کیس نہیں سنیں گے اور وہ ہی ہوا لیکن وہ کسی اور بنیاد پہ فائزی صاحب کو جس طرح ان والد کیا گیا نوان میمبر لاجب بینچ میں پھر ان کو انہوں نے چھوڑ دیا تو یہ اس وقت بھی اپلائے کرنا چاہیے تھا لیکن آپ کی thoughts اس پر پھر ہر کوئی کہے گا کہ مارکٹ میں نکلے ہوئے شاپنگ کرنے کے لیے جج شاپنگ کے کس جج کو لینا ہے کس جج کو نہیں لینا تو پھر یہ تھوڑا سا آپ کو نہیں لگتا کہ معاملہ تھوڑا سا grey area میں نظر آتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے قاضی فائزی صاحب علی بات کی ہے وہ اعتراض انہوں نے نہیں کیا تھا یعنی جس کو آپ عمران خان صاحب کا اعتراض کہیں انہوں نے نہیں کیا تھا وہ کچھ ایسے ڈاکومنٹی ایویڈنسی اور ریپورٹڈ ججمنٹ ہے ڈاکومنٹی ایویڈنسی جو قاضی فائزی صاحب نے پروڈیوز کی دیورنگ دی کورس آف آرگومنٹس اور انہوں نے کہا کہ آپ اس پر علائے کریں تو فار دیٹ پرپس سپریم کورٹ کے لارجر بنچ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کا ذاتی ایک معاملہ ہے تو فار دیٹ پرپس بہتر ہوتا ہے کہ جب خانون اور قائدے کے مطابق پی ٹی آئی چیئمنٹ بن جاتے ہو یا وہ آپ کے خلاف کمپلینٹ بن جاتا ہے دیکھیں کمپلینٹ کوئی پیٹیشنر ہو یا کوئی جج ہو کیونکہ ظاہر ہے اس وقت ریفرنس بھی چل رہا تھا تو فار دیٹ پرپس سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا دیرواز نو ابجیکشن اٹ آل آن بہاف آف دی پی ٹی آئی آر چیئمنٹ پی ٹی آئی تو ان کے بہاف پہ اتراز نہیں تھا تو لہٰذا اس فیصلے کا اس پہ اتلاق نہیں ہے جہاں تک کہمیں گے ریسپیکٹ ہمارا بہت احترام کا رشتہ ہے چیف جسٹس آمر فاروق صاحب آپ رائٹ فرم دی بگننگ آپ شہباز گل سے کیس سے لے کر آج تک آپ کوئی بھی کیس اٹھا لیں تو میرا خیال ہے کہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں جو بھی معاملات ہوئیں باعث اور کنفلیکٹ آف انٹریس یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جب باعث نے صفح جج سامنے آ جائے اور کسی جج کے اوپر آپ کا اتراز آتا ہے ابھی ریسنٹلی ایک فیصلہ آیا ہے جسٹس منصور شاہ صاحب کا جب ان کے اوپر اتراز آیا تھا اور انہیں اپنے آپ کو جو ریکیوز کیا اور اس کی ریزنز دی ہیں تو میرا خیال ہے کہ بڑے ریسپیکٹیبل آدمی ہیں عمر فاروق صاحب اور جو ریزنز انہوں نے دی ہیں خاجہار صاحب نے یا بریسٹر علی گوہر نے تو وہ بہرحال اس میں جو ریزنز ہیں وہ بلکل ریزنیبل ہیں مناسب ہیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب ان کیسز کو نہ سنیں سپیشلی چیئمن پی ٹی آئی کے وجہ اس کی یہ ہے جو ان کا کانڈکٹ ماضی میں اب ایک کیس آپ دیکھ لیں ایک ٹیریان والا کیس جج صاحب نے چیف جسٹس صاحب نے ججمنٹ لکھ کے بیج دی اور باقی دو جج سہبان نے جسٹس موسن اخترکیانی اور جسٹس ارباب تاہر نے ان سے ڈیفرنس اف اپینین کر کے دوسرا فیصلہ لکھ کے دے دیا اور وہ فیصلہ لکھنے کے بعد وہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو گیا اور فیصلہ ریلیز ہو گیا لیکن سبسیکوئنٹلی اور فیصلے کو روک دیا گیا جو کہ کوئی بھی جج یا کوئی چیف جسٹس اس فیصلے کو روک نہیں سکتا تو لہٰذا انصاف صرف یہ نہیں ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے نیچرلی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسی ریزنز اور وراؤنز ہیں جس کی بنیاد پر چیمن پیٹی آئی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ ریکیوز کی ریکویسٹ کرے اور وہ بائسنس جو ہے وہ جج صاحب کی وہ اس کو ذکر کرے ان کو کہے کہ بہتر ہے کہ انصاف کے تخاظب جانگی جدون صاحب ایک منٹ ایڈوکیٹ جنرل اسلام بار کو بھی انٹریڈیوز کرلوں جانگی جدون صاحب آپ کا میں جاننا چاہوں گی کیونکہ بائسن کانفلیکٹ صرف یہی ہے آپ لوگ جو بات کرتے ہیں یا آپ کی حکومت جو بات کرتی ہے بائس کی تو وہ چیف جسٹس کے حوالے سے اور پاکستان یا پھر ان کے جو ہم خیال بنچز ہیں جن کو کہا جاتے ہیں ہم خیال بنچز وہ بنچ ہو وہ اس پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے وہ ریل نہیں ہے ریزنبل نہیں ہے کیونکہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آمر فاروق صاحب جسٹس ہمارے چیف جسٹس وہ بہت ہونریبل ان سے اعتراضات بلکل جائز ہیں ان کے بائس اور کانفلیکٹ نظر آتی ہے لیکن اس میں نظر نہیں آتی ہے یعنی کہ ان کا کیس زیادہ مضبوط ہے اور آپ کا کمزور ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نہیں اس طرح نہیں ابھی دیکھیں ریسٹلی جو ان کا توشہ خانہ والا کیس تھا اس میں تو آمر فاروق صاحب نے ان کو اتنا بہت بڑا ریلیف دیا ہے کہ سٹی آڈر دیا ہے پروسیڈنگ ہو رہی تھی یہ ٹرائل کورٹ کے اندر ایڈیشن سر ایڈیشن سر جات جو ٹرائل کر رہا تھا تو اس وقت تک ابھی تک تو ٹرائل کنگروڈ ہو جاتا تو اس وقت تو انہوں نے اعتراض نہیں کہ جب سٹی مل گیا تو بڑے خوش تھے بڑا میرٹ پر فیصلہ آیا ہے تو اس طرح ہے کہ سیاسی جتنے بھی کیس ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی پارٹی کہ آگ میں فیصلہ آتا ہے وہ کہتے ہیں جی بڑے اچھے جاج ہیں بڑا زبردست فیصلہ ہے جب وہ سمجھتے ہیں ہمارے کیس فیصلہ آ جائے گا یا ہمارا کیس کمدور ہے تو کہتے ہیں جی اس جاج پہ ہم اعتماد ہی نہیں ہے اب یہ تھوڑا سا پلوٹیکل جو ایرینہ ہے اس کے اندر یہ بڑا کانسٹنٹ لی یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں ہوتی ہیں پھر اس میں جو اریجنل کوئی چیز ہوتی ہے اس میں اگر اریجنلٹی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے کسی جاج پہ اتراز ہو سکتا ہے ممکن ہوتا ہے ایون جو سکریم کورٹ کے جاج ہیں وہ اپنے ساتھی جاجوں پہ بھی اتراز کرتے ہیں ہم نے قاضی فائصد صاحب کے کیس میں دیکھا لیکن اس کے لئے کوئی ریزن ہونا کہا جی میرا جو کیس سن رہے دو جاج یہ جب میں نہیں ہوں گا تو چیف ایڈیسٹس بن جائیں گے تو یہ کانفرکٹ آف انٹریسٹ ہے سمپلی جب انہوں سے آپ ایک سوال لے لی جائیں میں ایک سب یہ جانا چاہتا ہوں دیکھیں نا کیونکہ بار بار ایک آوڈیو آئی خواجہ تارک رحیم صاحب کی اس سوالے سے آپ کو پتہ ہے اگلے دن جسنا خواجہ آرز صاحب کے دلائل تھے انہوں نے جنس پہ اتراز کیا وہ ہمارے سامنے ہیں ایک آوڈیوز ان کی بھی موجود ہیں کچھ لوگوں کی کچھ افراد کی جسٹس منیب کے حوالے سے کیمو جی کا معاملہ ہے اور وہ ان کی آوڈیو بھی ہے اور تمام تر چیزیں آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پر بھی اسی طرح سے یہ امتحازی سلوک تو نہ ہوا یہ تو امتحازی سلوک ہی ہوا نا آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اعتراز جائز ہے اعتراز کرنا جائز ہے دوسرے طرف آپ کو اعتراز کرنا کانفلیکٹ آف انٹریسٹ بھی ہے کانفلیکٹ آف کانسٹیوشن بھی ہے اور اب کانسٹیوشن سے بھی اس کو جارے آگے اور آپ انکانسٹیوشنل ایریا میں سٹیپ ان کرتے ہیں جب آپ کی اعتراز اٹھاتے ہیں آپ کی حکومت سے سوال ہے یہ نہیں میں بلکل یہ آپ کا جو سوال اس کا جس طرح جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں نا یہ جب جس کا کیس لگتا ہے کوئی پلوٹیکل بندہ ہے جی جی مین پی ٹی آئی ہے جو کوئی ہوئی ہے تو وہ پرسیف کر لیتا ہے کہ یہ بینچ اس طرح کا مائنڈ ہے اس کا پوری کام کرے گا اگر وہ کہتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے میرے حق میں آئے گا تو وہ اس پر اتراز نہیں کرتا اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے فیصلہ میرے گینس آئے وہ اتراز کرتا ہے تو ہمارا تو جنیئرن ان کا اتراز تھا کہ اگر کسی فیملی میمبر کا چیز انوالو ہے کہ اس کی آرڈیوز آ رہی ہیں تو وہ اس کو ڈسوسیٹ ہونا جائے اس بینچ سے نہیں ہونا جائے اور بینچ اس طرح بننا ہی جائے لیکن وہاں پہ جو گورنمنٹ کی بات ہے وہ سکریم کورٹ میں نہیں کنسیڈر آج دن تک گورنمنٹ اگر کسی چیز میں بھی اتراز کیا تو اس کا اتراز جو ہے وہ بالکل انہوں اس کو نہ کنسیڈر کیا گیا نہ اس کو کوئی خاطر ملائے گیا اور جو بینچ جس طرح بھی بنتا ہے تھری رکنی بینچ ہے اس کو جو جو بھی کہتے رہے ہیں میں نہیں کہنا چاہتا عام خیال یہ اور وہ تو وہ کوئی بندہ الادہ نہیں ہوا ہے تو یہ جج کا اپنا ایک ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ وہ کس انٹیگریٹی پہ کس کریڈیبلیٹی پہ رکھا جاتا ہے تو ہمارے سامنے جسٹس منصور صاحب کی منصور علی شاہ صاحب کی مسال ہے انہوں نے ایک منٹ بین لگایا حالانکہ وہ بیٹھ سکتے وہ بیٹھ سکتے وہ کہتے ہیں جی نہیں میں فیصلہ صحیح کروں گا تو یہ جج تک ہوتا ہے کہ اس کے بعض رشتدار بھی آتے ہیں تو جج کا ایک کانڈکٹ اور پہلے آپ کلادوں کے جب وہ انکلوڈڈ تھے اس بینچ میں تو انہوں نے پوچھا تھا کوئی اعتراض تو نہیں ہے کیونکہ میں جسے اس خواجہ کی رشتداری بنتی ہے مجھ سے تو آپ پتا دی کہ اعتراض تو کوئی نہیں ہے پہلے یہ پلین آؤٹ ان فرنٹ ہو گیا مگر یہاں بائیس کی بات ہو رہی ہے شاہب شاہین صاحب I want to come back to you but وقفہ لینا ہے تو زرہ ڈیجیل میں بات کرتے ہیں اس وقفے کے بات کے بائیس کی اصل وجوات کیا ہے and welcome back ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہب شاہین صاحب جہانگی جدون صاحب بات ہو رہی ہے جی constitution of benches کے حوالے سے اور جو اعتراض آج پاکستان طریقہ ان صاحب کی طرف سے اٹھا ہے اور وہ ہے کہ جس سامر فاروق جو چیف چیسٹس ہیں اسلامباد ہائی کو اسلامباد ہائی کو اٹھ کے کے ان کو cases نہیں سنے چاہیں ان کے خلاف ایک positive effort نظر نہیں آتا ایک بائیس نظر آتی ہے اس پر بھی بات کریں گے شاہب شاہین صاحب ایک کومنٹ دیا تھا جدون صاحب نے بریک پچانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اس کو بلیز بتا دیجئے کہ اس کو اب اس اعتراض کے اب کوئی نہیں مائنے رہے گی کیونکہ وہ bench تو ابھی بھی ویسے کے ویسے ہے and he has not recused himself تو اس پر اب کیا مزید شارجوئی ہو سکتی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آمر فاروق صاحب کے حوالے سے بات پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ bench چینج نہیں ہوا جی جی نہیں نہیں bench تو وہ بھی چینج نہیں ہوا وہ بھی تین ویمبر bench نہیں چینج ہوا یہاں پر بھی کوئی چینجز ازر نہیں آ رہے تو futility of effort لگ رہی ہے جی دیکھیں نا میری بات سنیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جدون صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی جسٹی فیبل reasons ہونی چاہیے کوئی ریزننگ strong ریزننگ ہونی چاہیے جس کو آپ بنیاد بنا کر جس کیس میں آپ پیش ہو رہے ہیں ان کو کہیں کہ جی آپ کیوز کر دیں اس کیس میں ابھی میں دوبارہ application پڑھ رہا تھا جو reasons دی ہیں خان صاحب نے اور اپنی application میں دیکھیں چار پانچ instances انہوں نے اس میں ذکر کی ہیں جس میں سب سے important بات یہ ہے کہ ایک judgment finality اختیار کر لے دو judge سہبان نے judgment دے دی ایک judge سہبان نے اس سے مختلف judgment دے دی جو کہ عامر فاروق صاحب کی different judgment تھی دو judge سہبان نے اس پہ judgment دے دی judgment finality اختیار کر گی judgment release ہوگی website پہ آگی اس کے بعد ایک دن یا دو دن بعد press release جاری کر دی ہائی کوٹ نے ظہار جب ہائی کوٹ کے اہاتے سے گرفتاری ہوتی ہے خان صاحب کی اور وہ رینجرز گرفتار کر کے لے جکے جاتے ہیں اور سہبان ہائی کوٹ اس کو unconstitutional and illegal ایک لحاظ سے declare کرتی ہے کہ یہ unconstitutional and illegal act سی سی ٹی وی فوٹیج اور انسٹال لیشن جو چیزیں ہمارا instruments لے گئے وہ تو واپس کریں وہ بھی نہیں واپس ہوئے تو بات یہ ہے کہ یہ دو incident ہے اس کے علاوہ بے شمار incidents لگے ہوئے اگر آپ کسی ایک پارٹی کے خلاف ایسا کو باعث شو کر دیں آپ نظر آ جائیں کہ ایک پارٹی کے خلاف ہیں کسی بھی وجہ سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو نہ سنیں میرا خیال ہے there are certain reasons جو ایک نہیں ایک سے زائد reasons انہوں نے دی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے instances شو کرتے ہیں ان کو اس case کو نہیں سننا چاہیے کوئی بڑا بینچ بنا دیں کسی اور جج صاحب کو بھیج دیں تو بائس جہاں آ جائے اور یہ افتخار محمد چوہدری صاحب کی ججمنٹ سے لے کر اس سے پہلے بھی اگر آپ اٹھا لیں ملک اصد ججمنٹ ہے جہاں بہت سارے cases ہیں جہاں اس طرح کا کسی جج کا بائس ہو ہو جائے تو وہاں جج صاحبان عام طور پر اس case سے اپنے آپ کو الگ کر لیا کرتے ہیں اور وہ کر لینا بھی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل ریزنبل بات ہے اور آئی ہوپ آئی ہوپ کہ وہ اس کو اپلیکیشن کو ایکسپٹ کریں گے اور وہ case نہیں سنیں گے میری ایک اگر آپ پلیڈ ہو جائیں آپ پلیڈ گلٹی کر دیں آپ بے گناہ ہیں تو آپ چھوڑ دیا جائے گا پیش ہونے میں کیا اتراز ہے اگر انہوں نے کچھ یا فلان جج صاحب کے پاس بھیج دیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بیفور اینی ایدر بینچ ٹھیک ہے آپ کی بات میں بزن ہے آپ کی بزن ٹھیک ہے جدون صاحب یہ بات ایسے تھوڑی سی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جدون صاحب یہ جو ججمنٹ آتی ہے دو ججز کچھ کہتے ہیں پھر ایک جج صاحب کچھ کہتے ہیں ٹیو جس کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے پھر اس کی پریس لدیز شائع ہوتی یہ تو ویسے ایک گری ایریا میں ہم سٹیپ ان کر جاتے ہیں جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو اب مجھے نہیں پتا یہ اعتراض درست ہے یا نہیں ہے پانچ اعتراض دو شاہین صاحب نے گنوا کیا یہ ممکن ہے کہ اب ریکیوز کر لیا جائے جس ف سیک اف اعتراض کا ذکر کہ اس میں تھوڑا وزن ہے کہ ججمنٹ اپلوڈ ہو گیا دوبارہ نہیں ان دو جلوں کا اعتراض تھا تو اس کیس پہ اعتراض کر سکتے ہمارا کیس اپنا سنے کیونکہ وہ ایک ایسا ایکٹ ہو گیا ایسیو ہے ایسیو ان کو ریلیف مل گیا اب یہ نہیں کہ آپ کوئی خلاف فیصلہ آجائے تو سپریم کوئی ریلیف دی جو دیکھ بلکل ایک آرڈنری پرسن کوئی کنونس ہوتا ہے جس طرح آپ کوئی فیصلہ اپلوڈ آتا ہے پھر اس کو دوبارہ آف کر دیا جاتا ہے اس سے اپنی اپلیکیشن ان کے پاس لے جا رہے تی کہ ہمارا توشہ خانہ والا کیس آپ نہ سنیں اپنے سٹی دی دی بڑے خوش تھے اب پچھلے دو تین مہین سے سٹی چل رہا ہے وہ ٹرائل تو نہیں کریں گے ٹرائل تو ان کے جائے کا نیچے والے کورٹ میں میرے حل میں چھوٹی بات پہ ان کو یہ اپلیکیشن کا فیصلہ نہ کریں یہ تو ایک لنگر کرنے والی بات میں آنسلی بتاتا ہوں کہ جو کیس بھی میں مجھ سے کوئی آرگومنٹ کر لیں جو کیس ٹی آئی والوں کو تھوڑا سا رائٹ بنتا ہے وکیل چین کریں لیکن جو پرامی فیشاہ یہی لگتا ہے کہ ڈیلی کرنا چاہتے ہیں اس پہ بھی انہوں نے اتراز کر دی کہ آپ یہ ٹرائل نہ کریں کہ ہمارے یہ خطرہ ہے یہ اس کیس کو میرے حیال میں ایک طرف سے پریشیر ہے کہ جلدی ڈیسائیڈ ہو ان کی میکسیمم کوشش ہے کہ جتنا بھی کیس ڈیلی ہو سکے یا اس کا ٹرائل نہ ہو سکے میں آپ بلکل دن ڈیلین ٹریکٹک ہیں بلکل یہ ایک میں لائن ٹھیک جدود صاحب پوچھیں کہ جب اقتلافی نوٹ فائز عیسیٰ صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپلوڈ اپلوڈ ہوتا ہے اصلی کے ساتھ جو آپ نے اس کو رائٹنگ میں جو آپ دیں تو پھر آپ اپلوڈ ہی نہیں کریں آپ اپلوڈ رہتا ہے تو پھر آپ ختم کر رہے دیں تو بہت ظاہری طور پر سوالے سے بھی بہت باتشیت ہو رہی ہے پی ٹی آئی نے ظاہر ہے کہ ان کو کہا ہے کہ اگر آپ کو کہتراز تھا تو آپ کو پہرے چھوڑ دینا چاہیے تھا اور اب وہ کہہ رہے ہیں ڈسٹنس کرنا چاہ رہے ہیں اسوارے معاملات سے خود کو حالکہ وہ ہر میٹنگ میں موجود تھے بلکہ جو باقی لوگ جاتے تھے ان کو پتا تھا کہ ان کو کہتے ہیں مذاکرات ہم کیوں کریں یہ ان کا ایک بنیادی موقف رہا ہے خٹک صاحب کا تو اس میں اس اسنان آپ کو کیا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اور یہ جو ایک الگ سا ایک کے پی کا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بلوک بننے جا رہا ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کتنے چانسز ہیں اس کے سنہ ایک بات صرف جدون صاحب جو فرما رہے تھے میں ایک بات آپ کو بتا دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جج صاحب جب کسی ایک کیس میں باعث ان کی نظر آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باقی کیسز میں بھی ایک شخص کے خلاف باعث ہے نا وہ کیس میں باعث نہیں ہوتی اگر ایک شخص کے خلاف وہ باعث ہیں انہوں نے اگر ایک دو جج صاحبان کے فیصلے کو اناؤنسمنٹ کے ایک ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے کے بعد واپس لے لیا اور اس کے بعد کوئی ڈیفرنٹ قسم کی رائے دے دی جبکہ وہ فینالٹی اختیار کر گیا تو اگر ان کے بقول ایک جج صاحب نے ایک کیس میں اگر باعث نس شو کر دی ہے تو پھر اس شخص کے خلاف اس کو کیا انصاف کی تبقہ ہوگی کہ باقی کیسز میں میرے ساتھ وہ باعث نہیں ہوگا تو نیچرلی اس کو یہ رائٹ مل جاتا ہے کہ وہ ان کی اس باعث نس کو پریزنٹ کرے اور ریکویسٹ کرے کہ جناب آپ کیس کو نہ سنے اور وہی قانونی طریقہ کارم نے ڈاپ کیا ہے دیکھیں قاضی فائیسہ صاحب کا تو فیصلہ آلیٹی آ چکا ہے نا کہ وہ اس کیس کو عمران خان صاحب کے کیسز کو نہیں سنیں گے یہ تو سپریم کون کا فیصلہ ہے لہٰذا اس میں تو ہماری کوئی دوسری رائے میرے گلدار احمد صاحب گلدار احمد صاحب کی آپ کی رائے میں کوئی فرق نہیں ہے باقی ہاں گلدار صاحب کا پرانا فیصلہ موجود ہے سلی مووینگ آن سلی مووینگ آن وہ باعث تھے آپ نے باعث تو پھر آپ کے پاس جو سٹی انہوں نے دیئے تھا پیتر جی کیسے ان کے پاس نہ لگے لیکن نوز سوقت تو آپ نے اتراز نہیں کہ اب سٹی مل گیا تو آپ کو یہ میرا پوائنٹ سائز پی مگر وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ شخصی طور پر اگر ایک باعث ہزارا تو وہ ہر کیس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں تو انہوں نے وہ کیس وہاں پہ فکس ہویا ہے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اس کیس کو ٹرانسفر کریں جو ایک ایک منت جدون صاحب انہوں نے یہ کہا ہے تمام میرے کیسز آپ نہ سنیں آپ کسی بھی میرے کیسز جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کوئی اور بینچ سنیں اور وہ ریزنیں بل بات ہیں میرا خالے ان کو کرنے کا یہ حق حاصل ہے جدون صاحب رسپونس رہے ہیں جدون صاحب رسپونس رہے ہیں پھر آگے مووئنگ آن ایک منٹ ایک منٹ جدون صاحب کو چینے چاہ رہے ہیں ایک منٹ لیکس وائنڈ اپ ڈس جدون صاحب آپ کا کوئی کومنٹ اس پر وائنڈ اپ میں جواب اس کو وائنڈ اپ کر جاتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ جج کی پرسن مرضی سمت ہے کہ میرا میں اس کا ڈسیئن سہی طرح نہیں کر سکتا اور انصاف نہیں کر پاؤں گا تو اس کو لیڈا ہونے چاہئے اگر وہ سمت ہے کہ میں انصاف کر پاؤں گا تو پھر وہ اس کا اپنا یہ کسی پر امپوز نہیں کر سکتے آپ یہ جج نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں ایک بات تو ذہن میں آپ رکھ لیں کہ آج تک نائنس میے کے بعد جو اس سے پہلے کے تمام واقعات تھے کوئی بھی میٹنگ تھی کوئی بھی معاملات تھے یہ ساری لیڈرشپ اس میں پارسل تھی اب نائنس میے کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے یہ نعرے لگائے کہ جناب ہم تو عمران خان کے کارکن ہیں سپاہی ہیں ہم ان کے لیے کھڑے ہیں سب کچھ کرنا وہ ایک بندہ تو جیل میں چلا گیا یا بندہ کسٹڈی میں چلا گیا اس کے بعد پیچھے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے کہ آج بھی یہ بات مہمہ بنی ہوئی ہے کہ سیکیورٹی لیئرز کدھر چلے گئے تھے سیویل ایڈمنسٹیشن کہاں تھی یہ کیسے واقعات ہو گئے جی جی آئی اس پی آر کی سٹیٹمنٹ اٹس سیلف جو ہے وہ مشکوک بنا دیتی ہے تمام معاملات کو میں اس کی تفسیر میں جائے بغیر مجھے یہ بتائیں کہ پہلے دن آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس کر کے کہا جس پر سب سے پہلا نام مراد راز کا لکھا ہوا تھا جس دن اس نے پریس کانفرنس تھی ان کا نام تھا جب اس کی کمپلیشن ہوئی تو اس میں ان کا نام نہیں تھا انیشل انویسٹیگیشن ان کا نام آیا تھا لیکن جب تفتیش کی گئی تو ان کا نام نہیں تھا جب میرم بات یہ ہے ایک ٹیلی فون کال کا تو ریکارڈ ختم نہیں ہوتا ٹیلی فون کال کا پہلے دن اگر وہ انویسٹیگیشن درست نہیں تھی پہلے دن والی اس میں سے جو پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ مائنس ہو گئے ہیں باقی سارے کے سارے ملزم ہیں میاں علی محمد خان کو ساتویں مرتبہ گرفتار کر لیا عید کے دنوں میں بھی بات یہ ہے کہ چھے مرتبہ عدالت نے ان کو ریلیز کیا اب بات یہ ہے کہ اگر چھے مرتبہ ایک ڈیڑھ مہینے سے ایک بندہ کو جیل میں ہے ایک کیس میں بری ہوتا ہے یا ریلیز ہوتا ہے آن بیل دوسرے میں ہوتا ہے تیسرے میں چھٹے میں اور ساتویں مرتبہ اٹھا لیتے ہیں اور باقیوں کے لیے تو جالے افحال آپ آرڈ ان فاصل کیا کریں پھر کیا کریں پھر کریں کیا دیکھیں دیکھیں سمپل بات ہے فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں بے یقینی کی کیفیت کو آپ ختم کریں پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی طرف لے کر آئیں اوورسیز کا اعتباد ڈبل اپ کریں تو ختم صاحب کو آپ نے ریسپونسیبل تھے اور وہ بریوزمہ کئی اور سے ہو رہے ہیں دیکھیں میں کچھ نہیں کہتا میں تو آپ کو سرکمسٹانسز بتا رہا ہوں ہر وہ شخص جو پریس کانفرنسز کرتا ہے وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں کون آپ کے نظام انصاف پہ ٹرسٹ کرے گا کون آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پی ڈی ایم کو یہ سمجھے گا اور ریاستی اداروں کو لیکن پریس کانفرنسز کرنے کے بعد بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں جب ان کا نام دوبارہ آتا ہے یہ بھی لوجیکل بات ہے کہ اگر ان کا دوبارہ نام کہیں آتا ہے یا آپ کو ایویڈنس ملتا ہے آگے جا کے کیس میں تو پھر ان کو دوبارہ بھی لیا گیا جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہیں لیکن پریس کانفرنسز کرنے کے بعد انہوں نے دوسری پارٹی ان کی چائز کی جائن نہیں کی ان میں سے ایک آدھ بندہ دوبارہ گرفتار ہوا ہے وہ نہیں ہوا ہے جس نے کینگز پارٹی جائن کر لی ہو اور اس کو کہا ہو گیا ہو کہ نہیں آپ کو دوبارہ اب میں اٹھاتے ہیں ان کو نہیں اٹھا رہے صرف ان کو ایک آدھ بندے کو اٹھایا ہے جن نے کینگز پارٹی جائن کرنے سے انکار کر دیا ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ گھٹن کے ماہول کو ختم کریں اب بس کریں ملک کو آگے چلنے سے کتنا ایک آپ اس وقت اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں وہ ٹینشن سے ریلیٹڈ ہیں اور ٹینشن اس وقت حوالے سے پیدا ہوتی ہے کہ نائنس میں جو سانحہ تھا اس میں جو ملابس افراد ہیں وہ اب تک کلیر کلیریفائی نہیں ہو سکے وہ کس سائٹ پر کھڑے ہیں لائن کے گلٹی یا نوٹ گلٹی اب یہ تو تمام تر لوگ جو بڑے ان کی کور فگرز تھے پاکستان تحریکین سب کے چیئرمن کے وہ اب کیوں یہ دسٹنس کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور کیا واقعی ان کو یہ ریلیف ملنا چاہیے یا نہیں اس پر اس وقت یہ نشان موجود ہے ایکانومی کے تھوڑے سے اچھے دن آئے ہیں لیکن آگے اور کس کے اچھے دن آنے باقی ہیں یہ دیکھنا پڑے گا اور ظاہر ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب is back in action اور وہ اپنی استحقام پاکستان کو کتنا مزید استحقام بخشیں گے اور نواز شریف صاحب جو کہ واپس آنے جا رہے ہیں اب وہ سعودی عربیہ جا رہے ہیں پہلے وہ حج کرنے جا رہے تھے اب وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ میں امید ہے کہ عمرہ ان کا قبول ہوگا اور وہ کر بھی لیں گے ہمیں دیجھے اجازت آپ سے ملکات ہوگی کل تینکیو پو واشنگ ٹڈیو موسیقی